حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا جملہ حضرت معاویہ کے متعلق نہیں بولا کوئی ایسا جملہ نہیں بولا اور حضرت معاویہ نے حضرت علی کے متعلق بھی کوئی ایسا جملہ نہیں بولا آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی تو ان کو نیلایا گیا ہے کفنایا گیا ہے یہ فریقین کی کتابوں میں ہماری کتابوں میں بھی ہے فریق مخالف کی کتابوں میں دونوں کی کتابوں میں جب ان کو رکھا گیا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف ہوئی حضرت عمر کے چہرے پور انوار کو دیکھا دیکھ کے کہا اس دھرتی پر میری سب سے بڑی خواہ یہ ہے میری سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ ان زمین والوں میں میں وہی آمال نامہ لے کر اللہ کے حضور جاؤں جو یہ کفن پوش لے کے جا رہا ہے کس کے متعلق ہے رہے ہیں حضرت عمر کے متعلق ہے میری یہ تمنا ہے تو حضرت عمر کو گالیاں دیتے ہیں انہیں ظالم غاصب کہتے ہیں اور حضرت علی تمنا کرتی ہے کہ میری تمنا یہ ہے کہ میں اس کفن پوش جیسا آمال نامہ لے کر اپنے رب کے حضور جاؤں یہ کہنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تجھے اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ ضرور ملائے گا مجھے یقین ہے اللہ تجھے دو ساتھیوں کے ساتھ ضرور ملائے گا اس لیے کہ میں نے بار ہا نبوت کی زبان سے سنا دخل تو آنا وَاقْرٍ وَا عُمَرٍ خرج تو آنا وَا عُمَرٍ زہب تو آنا وَاقْرٍ وَا عُمَرٍ میں اور عبو بکر داخل ہوئے میں اور عبو بکر گئے میں اور عبو بکر یہاں سے نکلے ایک موقع پر میرے آقا دونوں یاروں کے کاندے پہ ہاتھ رکھ کر مسجد میں تشریف لائے ایک طرف حضرت عبو بکر ہیں ایک طرف حضرت عمر ہیں کیسا منظر ہوگا تم انہیں گالیاں بکتے پھرتے ہو کیسا منظر ہوگا صحابہ خوش شوئے یا رسول اللہ آج آپ کے چہرے پہ مسکرات ہے ایک طرف عبو بکر ایک طرف عمر نبی پاک نے فرمایا مجھے کعبہ کے رب کی قسمیں کل قیامت کے میدان میں بھی ہم اسی طرح آئیں گے ایک طرف عبو بکر ہوں گے ایک طرف عمر ہوں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کہ جست اکدس پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں مجھے یقین ہے اللہ تجھے اپنے ان دو ساتھیوں کے ساتھ ضرور ملائے گا اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف